زہن کی نیچر پر غور کریں یہ ہمیشہ اس بچے کی طرح ایکٹ کرتا ہے کہ جسے ہما وقت کچھ چاہیے اس کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہو سکتا ایک بار سکندر کو کسی نے کہا کہ فرض کرو اپنے ارادے کے مطابق تم نے دنیا کو وطح بھی کر لیا تو اس کے بعد کیا کرو گے کہتے ہیں کہ سکندر نے اس سوال پر سوچا تو وہ واقعی ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا دسویں کلاس میں موجود بچے کا دماغ کیا چاہ رہا ہوتا ہے یونیورسٹی پہنچ جانا وہ دماغ اسے بتاتا ہے کہ جب یونیورسٹی پہنچ جاؤں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا لیکن جب وہ یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے تو چند دن کی گرم جوشی کے بعد پھر اس کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے نوکری کے بارے میں شادی کے بارے میں گھر کے بارے میں یہ سب بھی ہو جاتا ہے تو کیا دماغ چپ کر جاتا ہے جی نہیں دماغ کی بناوٹ ہی ایسی نہیں نماغ انسان کے ساتھ وہ سلوپ کرتا ہے جو سہرہ کسی پیاسے کے ساتھ کرتا ہے پیاسا انسان سہرہ میں دور دیکھتا ہے کہ وہ پانی نظر آ رہا ہے وہاں پہنچتا ہے تو ریت منتظر ہوتی ہے اور پانی اب بھی اتنے ہی فاصلے پر ہوتا ہے آپ اگر دماغ سے ایک ہیں خود کو خود کا دماغ سمجھتے ہیں تو آپ خود سے پوچھئے ذرا یہ سوار کہ کتنے مقصد تھے جو زندگی میں تم نے بنائے اور جن کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ مل گئے تو سکون ہو جائے گا وہ سارے مقصد پورے ہو گئے کیا سکون آ گیا اگر آپ سر تاثر ذہن ہیں تو یقین مانئے وہ منزل اس دنیا میں ہے ہی نہیں جہاں پہنچ کر راہی رکھ جائے اور کہے کہ ہاں سکون مل گیا ہندوستان کے پرانے بدھ بکشو انسانی دماغ کو منکی مائنڈ کہتے تھے منکی بندر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی ایکٹیوٹی سے اکتا جاتا ہے اور کچھ اور کرنے کا سوچنا شروع کر دیتا ہے آپ کے پاس آپ کی زندگی کو گورن کر رہا یہ جو ٹول ہے جسے آپ دماغ کہتے ہیں یہ وہی منکی ہے جو دن میں ساٹھ سے اسی ہزار سوچوں کی شاخوں پر پھدکتا ہے یہ چین نام کی کسی چڑیا سے آگاہ ہی نہیں ذہن کا پیٹ چونکہ خیالی ہے اس لیے اس کو بھر پانا ناممکن ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کائنات میں انسان واحد مخلوق ہے جو بور ہوتی ہے بور ہونا ذہن کا وظیفہ ہے آپ بور اسی وقت ہوتے ہیں جب ذہن سے خود کو ایک کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا سیلف آپ کی بینگ کبھی بور نہیں ہو سکتی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک پرندہ جو خاموش کئی گھنٹوں سے ایک جگہ بیٹھا ہے وہ بور ہوتا ہوگا ہو ہی نہیں سکتا مگر آپ کو چند منٹ بنا کسی سرگرمی کے گزارنے پڑھیں تو کبھی اخبار اٹھاتے ہیں کبھی فون اٹھا کر چک کرتے ہیں کبھی کسی کو کال کرتے ہیں تو کبھی کسی کو کبھی ٹی وی کے ریموٹ سے سکین کے پردے بدلتے ہیں انٹرنیٹ پر ایسے ہی سرفنگ کرتے ہیں شاپنگ کے لیے چل پڑتے ہیں کسی نشے کو ٹرائی کرنے لگتے ہیں یہ سب اشارے ہیں کہ آپ بور ہو رہے ہیں اور بوریت کیا ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ اپنے ساتھ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جو آپ کا حقیقی آپ ہے کبھی آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی پیدا نہیں کیا اور اجنبیوں کی محفل انسان کو بے چین اور بور کرتی ہے آپ ولیوں کے مزاروں پر جا سکتے ہیں آپ ان کی مدہ سرائی کر سکتے ہیں مگر ان کے مراقبوں ان کی تنہائیوں کو نہیں جی سکتے حیرت کی بات ہے ویسے کہ وہ مراقبیں وہ تنہائی جن کی وجہ سے وہ آپ کے لیے محترم ٹہرے یہ سرگرمی آپ سے برداشت نہیں ہو پاتی احساس سے کمی احساس سے کلت ناٹ انف کی فیلنگ یہ وہ خام مال ہے جس سے آپ کا دماغ بنا ہے اور جب آپ بور ہوتے ہیں اور اٹھ کر چاہے بھوک ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ذہن کی اس تشنگی کا رخ جسم کی طرف مور دیتے ہیں یہ جو لوگ بات بے بات کھانے کی محفل سجا لیتے ہیں پاپ کارن لیز اور کرکرے کا پیکٹ اٹھا لیتے ہیں یہ دماغ کے اسی دس فنکشن کا فیزیکل اظہار ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ ٹرکس اور ٹولز ہیں جو آپ بوریت کے خلاف استعمال کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ کو کرنا کیا جائے آئیے اس پر بات کرتے ہیں جب بھی آپ بور ہوں بے چینی محسوس کر رہے ہوں تو اس کو آپ ذر کرنا شروع کر دیں نوٹ کریں کہ یہ بوریت کیا ہے وہ فینومنان جس سے آپ گزر رہے ہیں وہ ہے کیا اس عمل سے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جیسے ہی اس بوریت کو اس بے چینی کو آپ اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے اس پر فکس کریں گے جس کے ساتھ آپ خود ایک ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں بور ہوں اب ایک اور میں بھی زامنے آ جائے گا جو دیکھ رہا ہوگا اس میں کو کے جو بور ہو رہا ہے یہ جو دوسرا میں مشاہدہ کار وٹنس آپ ضرور ہے یہ آپ کا سیلف ہے یہ مقام شعور ہے یہ ویرنس ہے آ گئی جب آپ بور میں کو فکس کریں گے اس کا مشاہدہ کریں گے تو نقلی میں اور اصلی میں کے درمیان خود بخود ایک سپیس ایک گیپ کریئٹ ہو جائے گا انلائٹنمنٹ یہی ہے میڈیٹیشنز عبادتوں کا صرف یہی مقصد ہے کہ اصلی اور نقلی میں سپیس تخلیق ہو جائے آپ جو مشاہدہ کر رہا ہے وہ اصلی آپ ہیں اور جو بور ہو رہا ہے وہ آپ کا سیلف ایمیج ہے وہ آپ نہیں ہیں بس آپ کے ذہن میں موجود ایک تھوٹ ہے وہ آپ نہیں ہیں وہ آپ کے بارے میں موجود ایک سٹوری ہے اگر مشاہدہ کار میں وٹنسنگ آئی بیدار نہ ہو تو یہ تھوٹ خود میں کا روپ تھار لیتا ہے اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ میں بور ہوں میں بے چین ہوں میں اداس ہوں مشاہدہ کرنے والا جب موجود ہو تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے جو بور ہو رہا ہے یوں سمجھئے ایک ڈرامے میں کام کرنے والے ایکٹر کے اندر یہ خیال ہمیشہ زندہ ہوتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے اسی لئے وہ بوریت کی اداسی کی ڈپریشن کی غصے کی ایکٹنگ تو کر سکتا ہے مگر اس غصے اس بوریت اس ڈپریشن سے ایک نہیں ہو جاتا کیونکہ جانتا ہے کہ ایکٹ کر رہا ہے آپ بھی اگر اپنے اس مشاہدہ کار میں کو ہر وقت بیدار رکھ پاتے ہیں تو دنیا میں فیزیکل چاہے منٹل دنیا اس میں کچھ بھی ہوتا رہے آپ بطور بینگ اس سے الگ اور پرسکون رہ سکتے ہیں بلکل جھیل کی گہرائیوں کی طرح کہ سطح پر طوفان بھی ہوں تو وہ اس سارے طوفان کا نظارہ تو کرتی ہے مگر اس سے ایک نہیں ہوتی جھیل کا باطن سٹل رہتا ہے آپ کی بینگ کی جو ہلکی سی بوریت سے معمولی سے غصے سے بزنس کے کسی نقصان سے ہل جاتی ہے وہ سٹیبل ہو سکتی ہے اگر ان سارے بظاہر افعال اور اپنے باطن کے درمیان آپ ایک فاصلہ تخلیق کر لیں اور جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو شروع میں یہ سپیس تھوڑی سی اور تھوڑی دیر کے لیے ہوگی مگر جون جون پریکٹس کریں گے یہ سپیس سکوت کا یہ لمحہ بڑھتا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بوریت وہ اکتاہت جس کا مشاہدہ آپ کرنے گئے تھے وہ ختم ہو گئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خود بوریت جیسا منفی جذبہ بھی آپ کو سکھا سکتا ہے کہ آپ کیا ہو اور کیا نہیں ہو یہ مش کریں تو آپ جانیں گے کہ وہ شخص جو بور تھا وہ آپ نہیں ہو وہ بوریت بس آپ کے اندر موجود انرجی کی ایک کنڈیشنڈ مومنٹ تھی آپ نہ غصہ ہوتے ہو نہ دکھی نہ خوف زدہ بوریت غصہ دکھ یا خوف یہ آپ کے نہیں ہیں آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے یہ بس انسانی دماغ کی کنڈیشنز ہیں مشروطیتیں جو آتی ہیں اور جاتی ہیں جو بھی آتا ہے جاتا ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے جیسے آپ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں کہ کون جان رہا ہے میں غصہ نہ ہوں دکھی ہوں خوف زدہ ہوں اس کو کون جان رہا ہے یاد رکھیے آپ ہی وہ جاننا ہیں وہ نوئنگ نہ کہ وہ کنڈیشن جسے جانا گیا ہے کسی بھی قسم کا تاثب اگر آپ میں ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ تھنکنگ مائنڈ سے آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ آپ سامنے والے انسان کو دیکھی نہیں رہے بلکہ اس تصور کو دیکھ رہے ہیں جو اس شخص کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہیں کسی زندہ انسان کو ایک مردہ تصور میں گھیر دینا خود اپنے آپ میں بدترین تشدد ہے آپ کہیں پارک میں پڑی بینچ پر بیٹھے ہیں ایک اجنبی شخص آیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئے لیکن اگر بینچ پر آ کر بیٹھنے والا کوئی آپ کا بچپن کا دوست ہے جسے آپ نے پہچان لیا ہے تو اب آپ کے ذہن کی حالت ویسی نہیں رہے گی اسی طرح اگر ساتھ آ کر بیٹھنے والا کوئی پرانا دشمن ہے کالیج دور کا کوئی مخالف تو اب دماغ میں کچھ اور ہی کہانی چل رہی ہوگی یہاں کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ ساتھ آ کر بیٹھنے والے انسان کو دیکھ ہی نہیں رہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا آپ کے سامنے صرف وہ امیج ہے جو آپ کے دماغ میں موجود ہے پھولے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کسی چیز کو دیکھ کر اس کے حوالے سے کوئی تاثر برت رہے ہیں تو جان جائیے کہ آپ ان انلائٹنڈ ہیں روحانی طور پر غیر بیدار ہیں اپنے دماغ سے خود کو ایک کر چکے ہیں مائنڈ سے آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اب امانداری سے بتائیں کہ کسی زندہ انسان کو ایک ایسے تھارٹ سے کم تر سمجھنا جو کہ بنیادی طور پر مردہ ہے اس سے بدترین تشدد کیا ہو سکتا ہے جو آپ کسی دوسرے انسان پر کر سکتے ہیں کسی کے ہونے کو انہونا کرنا ہے اصل تشدد اور ہم یہ تشدد ہر ایک پر کر رہے ہیں باہری دشمنوں پر دوستوں پر ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں پر اور خود اپنے آپ پر وہ سوچیں کہ جو آگئی کی زمین میں پیوست نہ ہوں وہ آپ کے کام نہیں آتی بلکہ وہ بس اپنی ہی غلام رہتی ہیں اور آپ کے لیے ناکارہ ہوتی ہیں وہ چالاکی کہ جو حکمت سے دانش سے محروم ہے وہ خطبناک اور تباہ کن ہے اور یہی چالاکی ہے جو اس وقت انسان کی موجود احالت ہے تھارس کا بطور سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے پیروں کو پھیلا لینا اگرچہ اپنی بنیاد میں نہ تو اچھا ہے نہ برا مگر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تباہ کن ہو گئی ہے کیونکہ اکثر اس میں سے نکلنے والی سوچیں اپنی جڑیں آگہی میں نہیں رکھتی انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ہوگا سوچوں سے ماورا جانا اور یہ اب ہماری ہنگامی ذمہ داری ہے اس کا قطعہ یہ مطلب نہیں کہ سوچنا ہی چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کا سادہ سا مطلب بس اتنا ہے کہ سوچوں کے ساتھ خود کو شناخت نہ کرنا سوچوں سے آئیڈنٹی فائی نہ ہونا سوچوں کے قبضے میں نہ چلے جانا آپ کے تھارٹس جو ایک دن میں آپ سوچتے ہیں وہ اتنے آٹومیٹڈ اور لا شعوری ہیں کہ آپ اول تو انہیں سوچنے پر مجبور ہیں دوں 99 فیصد آپ کے آج کے تھارٹ وہی ہیں جو آپ نے کل بھی سوچے تھے زیادہ تر جو آپ لا شعوری طور پر عادتاً سوچتے ہیں وہ منفی تھارٹس ہوتے ہیں یہ علامتیں کیا دکھاتی ہیں کیا بتاتی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آپ نہیں جو ان تھارٹس کو سوچ رہے ہیں بلکہ یہ تھارٹس ہیں جو آپ پر ایکٹ کر رہے ہیں ہاتھ آپ کا غلام ہے تیر آپ کے غلام ہے مگر سر آپ کا غلام نہیں آقا بن گیا ہے ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہر وہ تھارٹ وہ سوچ غلط ہے جو دماغ نے بطور آقا سوچی ہے اور ہر وہ سوچ ہر وہ تھارٹ مفید ہے جو دماغ بطور غلام سوچتا ہے جب دماغ آپ کا غلام ہوتا ہے اس بینگ کا اس سلف کا اس مقام شعور کا کہ جو ان مینیفیسٹڈ ہے مگر ہر مینیفیسٹیشن جس سے جنم لیتی ہے تو اس وقت دماغ آپ کے پاس موجود طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے اس کو ایک تجربے سے آپ پرک سکتے ہیں آپ ایک منٹ کے لیے کہیں خاموش بیٹھ کر کسی ایک پوائنٹ کسی ایک سوچ پر فوکس کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کی فوکس کی اس کوشش سے دماغ اس تھارٹ اس خیال اس پوائنٹ پر خود کو مرکوز رکھے تو جان جائیے کہ دماغ آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن اگر اس کوشش کے دوران دماغ بار بار بھٹ کے دوسری سوچیں مداخلت کریں تو سمجھ جائیے کہ آپ دماغ کے غلام ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز کے دوران دنیا کا کون سا خیال ہے جو مداخلت نہیں کر رہا ہوتا جبکہ آپ اس وقت اس کل بینگ سے ایک ہونے کے تھارٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں کہ آخر ہر مذہب ہی اپنے ماننے والوں سے کچھ عبادتوں کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کیونکہ مذہب حقیقی میں کو حقیقی خالق سے چڑھنے کی کوشش کا نام ہے اور حقیقی میں کو بیدار کرنے کے لیے فوکس کی ٹریننگ کا نام عبادت ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں جزری میں کلی میں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جہاں کترہ خود کو سمندر سے ایک کر دیتا ہے وہ مقام کے جہاں کترہ و قلزم خدا و خود کا فاصلہ مٹ جاتا ہے اور جہاں منصور کہہ اٹھتا ہے ان الحق نماز کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ یہ خدا سے باتیں کرنے جیسے عمل ہے لیکن خدا سے باتیں آپ کی حقیقی میں کر سکتی ہے mind made یہ false self نہیں false self تو اس کوشش کو ثبوتاج کرنے کی کوشش میں رہتا ہے کہ اس سے اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے یہی کچھ آج کے مذہبیوں کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں میں ہو رہا ہے وہ مقامات کے جہاں سے ہو کر آنے والوں کو سکون پیس اور خوش حالی کا سمبل ہونا چاہیے تھا وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور باہری مسجد جلا دیتے ہیں سرکیں جیم کر دیتے ہیں شہروں کو بلاگ کر دیتے ہیں طولے کہتا ہے کہ ہر سوچ کہ جو شہور کی گہرائی سے نہیں لا شہور کی سطح سے اُبھرتی ہے وہ آخری نتیجے میں آپ کے لئے نقصان دے ہی ثابت ہوتی ہے وہ چالاکی وہ کلیورنس کے جو وزڈم سے جو دانش سے محروم ہے وہ خطرناک بھی ہے جانتے ہیں کہ چالاکی کیا ہے صحافیوں کو پتا ہے کہ بڑا صحافی کیسے بنتے ہیں حقیقی مولوی جانتے ہیں کہ مولوی بڑا مولوی کیسے بنتا ہے یہ آج کا انسان چالاک ہے مگر حکمت سے آرہی ہے اور جب چالاک انسان کو سائنس اور ٹکنالوجی کا ساتھ یا کسی بھی مقام پر ہو رہا ہے چالاکی آپ کی اس حالت کا نام ہے جس میں آپ دماغ سے آئیڈنٹی فائیڈ ہوتے ہیں وہ دماغ جو انہا تراشتہ ہے وہ انہا جس کے دائرے ہیں نفرت ہیں محبت ہیں محدود سرکل ہیں حکمت آپ کی اس حالت کا نام ہے جس میں آپ کسی چیز سے آئیڈنٹی فائیڈ نہیں ہوتے آپ کول ہستی سے بیئنگ سے ایک ہوتے ہیں چالاکی دشمن پر بم برساتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اس نے فتح پائی وزڈم یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ بم پھٹا تو مجھ سے ہی جڑا کوئی میرا حصہ زخمی ہوگا میری ہی سانس لینے کا یہ کرہ گرین ہاؤس گیسز اور زہریل مواد سے بھرے گا میری ہی دنیا کی ہریالی مجروح ہوگی ہم انسان ارتقائی مخلوق ہیں ہم نے ارتقاء کے اس پوری کہانی میں ایک ذہین سپیشی ہونے کو ثابت کیا ہے اور اس ارتقاء کا خود کو ایک سمجھنا ایک ایسی محل کلتی ہے کہ انسان اس سے ایک دوسرے کو ہی مٹا ڈالے گا ایک خیال ہے پاکستانی ہونا ایک سوچ ہندوستانی ہونا لیکن اگر اس خیال سے سوچ سے آپ آئیڈنٹی فائیڈ ہیں تو ایک دوسرے کو یہ جانے بغیر مٹا دیں گے کہ مٹ آپ ہی کی نو رہی ہے فانہ نسل انسانی ہی ہو رہی ہے اپنے درونی جسم انر باڈی کی انرجی کو محسوس کریں اسے یہ ہوگا کہ فوراں ہی ذہنی شور کم یا ختم ہو جائے گا اس کو اپنے ہاتھ میں محسوس کریں اپنے پاؤں میں اپنے راستہ بن جائے گا اس گہرے زندہ پن کے احساس تک رسائی کا جو جذبات اور سوچوں تلے ہچکولے کھا رہا ہے جدید انسان کا سب سے بڑا عالمیہ ایک ہے اس کا پرشور سر کبھی گوھر کریں آپ کا ذہن کبھی بھی سوچوں کے شور سے آزاد نہیں ہوتا ہمارا ذہن جس ڈیٹا کے اندر رہ کر کام کرتا ہے وہ ڈیٹا ہمارے ہوا سے خمسہ کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے اور ہمارے ہوا سے خمسہ کی توجہ کھیچنے کے اس جدید سماج میں بہت سے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں ٹیکنالوجیکل گیجٹس بڑے شہر گھروں میں انٹرنیٹ کے ٹورز جیسے ٹی وی اور کمپیوٹرز ہر وقت ہاتھ میں موجود موبائل شور شور میں سونے جانا اٹھتے ہی رنگ و نور کی شکل میں ہوا سے خمسہ کی دعوت کا پورا سامان مجموعی طور پر آپ کے ہواس ہر لمحہ وہ ڈیٹا فرام کر رہے ہیں جس اس ڈیٹا کے ساتھ دماغ اپنی مصروف دنیا تراشتا ہے آپ چونکہ اس مائنڈ کے ساتھ خود کو ایک کر چکے ہیں تو آپ اسی شور شراب اسی بیچینی کو ہی اپنی حالت سمجھ لیتے ہیں یہی انسان کی موجودہ حالت ہے مسلسل شور مسلسل مصروفیت مسلسل یادیں یا مستقبل کے منصوبے اور یہ سارے کے سارے ایکٹ جسم کے صرف ایک حصے یعنی دماغ میں ہی ہو رہے ہیں اسے کہتے ہیں انسانی بیئنگ کا دماغ کی غلامی میں آجانا اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی ذہن آلہ پائے کا غلام ہے مگر انتہائی درجہ کا برا آقا ہے دماغ کو بیئنگ کی غلامی لانے کا ایک دروازہ ہے آپ کا جسم وہی ایکٹ جو آپ میڈیٹیشن کے ذریعے کرتے ہیں وہی کام جو صوفی مراقبوں کے ذریعے کرتا ہے اور وہی چیز جسے مذاہب نے عبادت کے نام سے متعرف کرایا تھا ایک بہترین میڈیٹیشن جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے میڈیٹیشن کے کسی پوز میں بیٹھ جائیں کوئی بھی ایسا پوز جس میں آپ کی کمر بلکل سیدھی ہو اب یہ کریں کہ اپنی توجہ کو اپنے اندرونی جسم انر باردی میں موجود انرجی پر فوکس کریں اس باطنی انرجی پر جسے قوت حیات کہتے ہیں اس کو محسوس کریں آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے ہی آپ کی توجہ دماغ سے ہٹ کر زندگی کی اس طاقت کی طرف مڑے گی جو آپ کے جسم کے روحے روحے سل سل میں کار فرما ہے تو اسی وقت ہی آپ کا ذہنی شور کم یہ احساس ایک ٹنگلنگ کی صورت میں ہوگا ایک سنسنی کی صورت میں اپنے ہاتھ میں اس انرجی کو محسوس کریں اپنے پاؤں میں اپنے پیٹ میں اپنے سینے میں اس زندگی کو محسوس کریں جو آپ ہیں وہ زندگی جو آپ کے جسم حرکت کی ذمہ دار ہے جب آپ یہ کریں گے تو یہ جسم راستہ بن جائے گا اس گہرے زندہ پن کے